اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو بائی چینل فرنس کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور ویڈیو کا اندزار کر رہے ہوں گے فرنس یہ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا سی ڈوبٹا بنانا سکا رہی ہوں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے آپ کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ آپ اسے کارٹن نیٹ اور کسی بھی فیبرک پر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اورگینزا کا ڈوبٹا ہوتا ہے ٹو پوائنٹ فائی میٹرز میں نے اس کو ہاف کر لیا ہے کیونکہ میں اس کے بورڈرز پر رفل بنانے والی ہوں رفل ایک جھالر ٹائپ کو کہتے ہیں رفل جھالر کو کہا جاتا ہے تو میں کیونکہ رفل بناوں گی تو میں اس کی ویڈھ کو تقریبا ٹوئنٹی ایٹ انچز رکھوں گی لمبائی ٹو پوائنٹ فائی میٹرز ہی ہوگی اس لیے اس کو ہم نے ویسی رہنے دیا اب کیونکہ ہم رفل بنا رہے ہیں تو میں اس لیے اس کی لندھ میں نے چھوٹی کی ہے آپ اس کو کسی بھی کپڑے پر بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کیجویلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ فینسی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ویڈز بگرہ اور ڈائمنڈز بگرہ کا یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اسے کس طرح سے یوز کریں گے اب ہماری رفل جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہونی چاہیے تو میں نے اورگینزا کا دوبٹا یوز کی ہے دوبٹا ویسے آپ اس کو کسی بھی دوبٹے پر بنا سکتے ہیں یہ میں نے ریبن لیا ہے ایٹ میٹرز سیونٹو ایٹ میٹرز میں آرام سے پورا ہو جائے گا اب یہ جو کپڑا لیا ہے یہ میں نے ایکسٹرا لیا ہے دس این ایکسٹرا اورگینزا فیبرک آپ کو ایکسٹرا ٹو میٹرز کا کپڑا لینا پڑے گا رفل بنانے کے لیے جھالر بنانے کے لیے آپ کو ایکسٹرا کپڑا چاہیے ہوگا ٹو میٹرز کا میں نے یہ ٹو میٹرز کا ایکسٹرا لیا ہے اور سکسٹی بائی سکسٹی اس کی میں نے لینٹ اور ویٹھ رکھی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے کہ یہ اس طرح میں ڈبل فولڈ کر لوں گی لینٹ اور ویٹھ یاد رکھئے گا سکسٹی سکسٹی کا ایک سکوئر میں نے بنا لیا ہے اور اس سکوئر میں اب میں آپ کو رفل بنانا سے کہوں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس میں رفلز جو ہیں وہ بنانے ہیں نا فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سکوئر ہے اس کو میں نے ڈبل کر لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ تقریباً سکس انچز کی ہم نے اس کی ایک رفل بنانی ہے مطلب آپ کو میں اس کی چوڑائی بتا رہی ہوں ویٹھ چھوڑ بھی سکس انچز ٹھیک ہے اب آپ نے سرکل کیسے کٹنا ہے چار پیسز ہیں یہ آپ کے پاس اور آپ اس کو اس طرح سے انچی ٹیپ کو سمپل رکھیں اس میں کوئی خاص ٹیکنیک نہیں ہے سمپل انچی ٹیپ ہم نے ایسے رکھنی ہے اس طرح سے ٹوینٹی ایٹ انچز اس کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ اس کی ویٹھ ہے اب یہاں پہ نا آپ تھوڑا تھوڑا آگے کر کے پوائنٹس لگا دیں ٹوینٹی ایٹ پہ ٹوینٹی ایٹ مارک کر دیں یہاں پہ پھر ٹوینٹی ایٹ اور اسی طرح انڈ میں بھی ٹوینٹی ایٹ آپ نے رکھ لینے ٹھیک ہے یہ موسٹ ایزیسٹ وے ہے کہ آپ نے سرکل اس طرح کٹنا ہے ٹوینٹی ایٹ کی میجرمنٹ کر کے آپ نے اس طرح مارک کر دیے اور اب میں آپ کو اس کی کٹنگ بتاؤں گی کٹنگ کرنے سے پہلے اس کو آپ نے اچھے سے پریس ضرور کر لینا ہے کیونکہ پھر آپ کی نیٹ نہیں آئے گی اب میں اس کو پہلے لائن لگا لیتی ہوں کیونکہ پھر یہ جب کٹنگ ہوگی تو صحیح نہیں ہوگی تھوڑا سا میں نے ایکسٹرا رکھا ہے دیکھیں کبھی کبھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے سکسٹین بنانے ہے لیکن ہو سکتا ہے جب آپ بنائیں تو آپ کے کپڑے میں تھوڑا آگے پیچھے میجرمنٹ ہو جائے تو وہ آپ خود اپنے منیج کر لیا کریں ضروری نہیں ہے کہ ایکزیکلی جو ورڈز میں نے بولے ہیں وہ ہی آپ نے کرنے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کبھی کبھی کمی پیشی ہو جائے تو آپ اسے خود منیج کر لیا کریں اب میں نے اس کو تھوڑا سا الگ سے تھوڑا سا کر دیا تھوڑا سا ایکسٹرا کر دیا ہے ٹھیک ہے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی سرکل آپ کا بہت نیٹ آنا چاہیے فرنڈز یہ رفلز آپ سیدھی بھی کٹ سکتے ہیں لیکن سیدھی سے کبھی بھی آپ کے دوبتٹی کی بول لک نہیں آئے گی کیونکہ میں ایکسپیرینس کر چکی ہوں کہ اگر آپ سیدھی پلیٹس میں اس سرکل نہیں کٹیں گے اور دوسرے کٹیں گے تو آپ کی دوبتٹی کی لوگ کی ٹوٹلی چینج ہو جائے گی اسی لئے سرکل اس بیری امپورٹنٹ یہ فرنڈز میرا سرکل ہو گیا ہے ریڈی اب دیکھیں میں نے پریس کیا تھا اس کو فول کر کے تو بیچ میں آپ کو اس کے نشان نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں لیندھ اور ویٹھ آلرہی بتائی تھی کہ تقریبا سکسٹی سکسٹی تھی اور ڈبل فول کر کے میں نے اس کا سرکل کاٹا ہے اب بہت ایزی لی اب میں کیسے جو ہے وہ ایک رفل بناوں گی ایک گتہ لے لیں گتے کی اوپر سکس انچ کا جو ہے وہ لگا دے کارٹ بورڈ کہتے ہیں اس کو ہم سکس انچ کی میں نے اس کی لیندھ رکھی ہے تھوڑا چوڑا رکھ لیے تاکہ ایزی لی ہم اس کو مارک کر سکیں اب جہاں آپ نے سٹیچنگ کی ہوئی تھی میڈل سے وہاں سے میں سٹارٹ کرتی ہوں اتنی میں نے اس کی چوڑائی رکھنی ہے اس طرح آپ نے کاٹ لینا ہے اس طرح سے پہلے ہم مار کر لیں صحیح سے فرنس ویڈیو کو اند تک دیکھیں گا اور ہمیں ضرور بتائیں گا آپ کو ہماری ویڈیو لگی کیسی اور فرنس ہم نے کمیونٹی ٹیب میں پوسٹ کیے ہیں دوبٹے آپ کو جو بھی دوبٹہ ہمارے اس میں پسند آتا ہے آپ نے بنوانا ہے وہ ہم آپ کو آرڈر پر بنا کے دیں گے آپ اپنا آرڈر بک کرنے کے لیے ہاؤس وائف انڈرسکور گائیڈنس رابیہ احمد کے نام سے جو انسٹا گرام اکاؤنٹ ہے وہاں پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا میسیج کر سکتے ہیں ہم کیش ان ڈیلیوری بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے پوسیبل بنائیں تاکہ وہ کر سکیں دوسرا یہ ہے کہ ٹو تھاؤزنڈ کے اندر آپ کے تقریباً ٹری ہنڈرڈ ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں اور کالٹی بہت اچھی ہوگی نیٹنس ہوگی یہ ہمارا آپ سے پرامیس ہے تو آپ نے اپنے آرڈرز بک کرانے ہے تو پلیز ضرور کرائیں پہلا ایکسپریمنٹ کریں اس کے بعد ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے اس طرح فرنڈز میں نے یہ ساروں پر مارک کر دی اور مارک کرنے کے بعد میں نے اس کو کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے پورا سرکل کاٹنا ہے دو ہول سرکل شوڈ بی کاٹ لائک دس بہت سے رفلز آپ بنا لیں گے اور فور سائیڈز کا جو بورڈر ہوتا ہے دوبٹے کا پھر ہم میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو لگانا کیسے یہ ہمارا ہو جائے گا اس طرح اس طرح میں نے پورا سرکل میں نے کاٹ کر لینا یہ دیکھیں میں نے ساری کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک سرکل دوسرا سرکل تیسرا پورے دوبٹے کے اندر سے آپ نے اس طرح رفلز بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے ہے بن چکی ہے اب اس دوبٹے کے کورنرز پہ میں آپ کو بتاؤں گی کیا آپ نے لگانا کیسے آپ نے اس کی بیک سائیڈ پہ لگانا ہے ویسے اس کی بیک اور فرنٹ دونوں آپ یوز کر سکیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو رکھ کے اور اس کو آپ نے سٹیچ کر دینا ہے اور دو رفلز لگیں گی اکٹھی تو چلیں اب ہم اس طرح کرتے ہیں میں آپ کو رفل لگانا سکھا دیتی اس کی بھی ایک بہت ٹیکنیک ہے کیونکہ دیکھیں تھوڑے سے یہ کرو ہیں اب اس لیے یہ دیکھئے گا دو رفلز میں نے لگانی ہے ٹو رفل شوڈ بی سٹیچ with دس تو دو بٹا together on the back side of دو بٹا just put these ruffles and stitch آپ نے دو رفلز لینی ہے دو آپ strips لے کے back سائید پر رکھیں گے اور اس کو آپ اس کے ساتھ سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے آپ رکھ کے آپ نے اس کو سٹیچ کر ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انگلیش میں ہمیں سمجھ نہیں آتی تو فرنس کچھ ہمارے فارنر سبسکرائبر جو ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ انگلیش میں بھی سمجھ دیئے گرے ویسے تو ویڈیو دیکھ سمجھ آ جاتی ہے لیکن چیزیں ٹیکنیکل ہوتی ہیں تو جو چیز میں انگلیش میں بولتی ہوں وہ میں اردو بھی دو تین دفر ریپیٹ کرتی ہوں تو ای تنگ آپ کو ہر سٹیپ سمجھ آ جاتا ہے اس طرح سے آپ نے سٹیچ کر لینا ہے اب اگر رفل ختم ہو جاتی ہے تو دوسری دو رفل لے آپ نے سٹیچ کر دینا ہے چاہے تو آپ سٹیپس کو پہلے یہ آپ کی اس طرح سے دو رفل ریڈی ہو جائیں گی فرنس اس کی لگ بہت زیادہ پیاری آتی ہے اور بہت زیادہ فینسی اور ہیوی بھی نہیں لگتا اس ڈوبٹے کو آل موسٹ ہم اس کے بھی ہم بنوانا چاہتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بنا کے دی سکتے چاہتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ خود گھر میں ایکسپیرمنٹ کریں اور یہ چیزیں خود پنایئے دیکھیں اس طرح کی لوکا رہی ہے بلکو نیٹ کلین آپ کی لوکا گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے 4 سائیڈز پہ ڈو دو سیم آن all 4 سائیڈز آپ نے چاروں سائیڈز اسی طرح سے دو دو پٹیاں کر آپ نے لگا دیں پٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو آپ دوسری پٹیوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ آپ لگا لیں گے فرنس بلیو می آپ جو سن فلاور دوبتہ میں نے آپ کو دکھایا وہ میں نے پہنا میں پہن کے فنکشن میں گئی بلیو می لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا اس دوبتے کو کیونکہ اس کی لوگ اتنی خوبصورت آرہی تھی اگر آپ نے میری سن فلاور والی بلیک دوبتے ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز دو واش دس ویڈیو اگر آپ نیو ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا دو سبسکرائب ہر چینل فور مور ویڈیو سبسکرائب سبسکرائب رفل لگا دی اب جو ریبن ہے وہ میں آپ کو لگانا سکھاؤں ریبن آپ نے فرنٹ سائیڈ پہ لگانا ہے ٹھیک اس کی فرنٹ اور بیک دونوں سیم ہوں گی تو اس طرح کر کے فور سائیڈ پہ ریبن کو سٹیچ کر دیں گے دیکھیں بلکل سائیڈ سے میں سٹیچ کر رہی فرنٹ ویڈیو میں آپ کو ہم کٹنگ کر کے اور ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں لیکن بہت ٹائم کنزیومنگ ہیں ان پہ بہت ٹائم لگتا ہے ان پہ بہت محنت ہوتی ہے اور تب ویڈیو ایک بھن کے آپ کے سامنے آتی ہے اور ہم آپ سے کچھ بھی چاہے آپ آرڈر پہ بنوا لیں کیونکہ آرڈر ہمیں بہت کہہ رہے تھے آپ ہمیں بنا کے دیں تو اس لئے ہم نے آپ لوگوں کے لئے سیل شروع کی ہے سیل کرنا شروع کی ہے ویڈیو دکھانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ خود جو ہے وہ دیزائن کر لیں اب ریبن میں سارا اٹیج کر لیا ہے فور سائیڈز پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی اس کی لوگ کس طرح آئی ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے میں اٹیج کی ہے اس کو آپ فرنز جو رفل ہے جو آپ نے سائیڈوں پہ لگائی ہے اس کی جو صحیح لوگ ہے وہ تب آئے گی جب آپ پی کرو لیں ساری رفل سائیڈوں پہ پہ پی کروانی ہے پی پی کے بعد آپ کو اس کی صحیح لوگ دیکھے گی فیبرک پہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سیم پروسیجر یوز کی گی کورٹن پہ بنا سکتے ہیں نیٹ پہ بنا سکتے ہیں لون پہ بنا سکتے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں لیکن سب سے پیارا یہ لگے گا اورگینزا پہ کیونکہ اورگینزا ایک تھوڑا سا شائنی لوگ بھی دیتا ہے تو فینسی اگر بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ اورگینزا پہ بنائیں تو یہ ہمارا ڈھوڑٹا آلموش ریڈی ہے بس پیکو کی ضرورت ہے میں پیکو کر کے اور پھر میں آپ دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے سی فرنس میں نے اس کی ساری پیکو کر لی سائیڈوں پہ تو یہ بہت خوبصورت دیکھیں رفل کیس طرح بن لی ہے رفل ایکچولی کہتے ہیں جھالر کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ بہت پیاری لوگ دے رہا ہے پہلے اس کی لوگ نہیں آرہی تھی اب اس کی لوگ آگئی ہے جو اصل ڈھوڑٹی کی ہم نے لوگ دینی تھی جب آپ اس کو ویئر کریں گے تو یہ بہت ہی پیارا لگے گا آلریڈی آپ تھامنیل میں دیکھ چکے ہیں ویئر کیے ہوئے تو یہ فرنس ہمارا ڈھوڑٹا ہو چکا ہے ریڈی اگر آپ نے یہ بھی آرڈر پہ بنوانا چاہتے ہیں تو ہے وہاں آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا آرڈر بک کر آسکتے ہے کیش ڈیلیوری بھی ہم آپ کو فیسیلیٹی جو ہے تو فرنس یہ دیکھیں یہ جب آپ لیں گے کپڑوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی پیارا لگے گا اگر اگر میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز ان کو اپنے فیس بوک انسٹرگرام پہ شیئر بھی کیجئے گا thank you so much for watching